بسم اللہ الرحمن الرحیم منان ایڈوکیشن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج مائیکرو سوفٹ ورڈ کی فورتھ کلاس میں ہم اپنی ڈاکومنٹ میں پکچر انسرٹ کرنا سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس پکچر کو ایڈٹ کرنا ری سائز کرنا اس کو بارڈر دینا یا اس کو 3D ایفیکٹ دینا بھی سیکھیں گے تو چلیے ہم لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں آج کیسے لیکچر کے لیے میں پہلے مائیکرو سوفٹ ورڈ کی ایک نئی ڈاکومنٹ کریئٹ کروں گا بلینک ڈاکومنٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس مائیکرو سوفٹ ورڈ کی ایک نئی ڈاکومنٹ آ چکی ہے اب سب سے پہلے میں تصویر ایڈ کرنے کے لیے میرے پاس تصویر ہونی چاہیے تو اس مقصد کے لیے میں نے ایک تصویر یہاں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہے اگر آپ کو بھی سیم یہی تصویر پر پریکٹس کرنی ہے تو میں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو یہ میرے پاس ایک تصویر موجود ہے اور اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں تصویر کو ایڈ کرنے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ کہ آپ ہوم ٹیپ کے ساتھ انسٹ ٹیپ پر کلک کریں اور یہاں نیچے ٹیبل کے بلکل ساتھ آپ کو پکچر کا ریبن ملتا ہے آپ اس پر کلک کریں تو اس کے بعد یہ ایک ڈائلوگ بوکس اوپن ہوگا وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی پکچر کہاں پر سیو ہے لہٰذا میں اس کو بتاتا ہوں کہ لوکل ڈسک ای میں میری تصویر ای ایکس ای کے فولڈر میں موجود ہے آپ پکچر پر کلک کر دیں یہاں سے انسٹ پر کلک کریں تو یہ دیکھیں تصویر ڈاکومنٹ میں ایڈ ہو چکی ہے ایک تو یہ طریقہ ہے مائکروسوفٹ ورڈ میں تصویر ایڈ کرنے کا دوسرا طریقہ میں اس تصویر کو فی الحال ڈیلیٹ کرتا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ فولڈر کو اوپن کر لیں تصویر کو سیلیکٹ کریں کنٹرول سی کے ساتھ کوپی کریں اور مائکروسوفٹ ورڈ کی فائل اوپن کرنے کے بعد کنٹرول وی کے ساتھ یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں تو اس طرح بھی آپ اس تصویر کو یہاں پر لا سکتے ہیں تیسرا طریقہ آپ اس تصویر کو پھر سے ڈیلیٹ کر دیں آپ اس فولڈر کو اوپن کر لیں جس میں تصویر موجود ہے اس تصویر کو کلک کر کے ڈریک کرتے ہوئے یا اپنے ماؤس کو گھسیٹتے ہوئے مائکروسوفٹ ورڈ کا یہ جو آئیکن ہے اس پر لے کر آئیں اور اب یہاں آپ اس تصویر کو ڈروپ کر دیں تو یہ تین صورتیں ہیں آپ تصویر کو مائکروسوفٹ ورڈ کی ڈاکومنٹ کے اندر لا سکتے ہیں تو ہم پہلے طریقے سے یہ تصویر ایڈ کرتے ہیں آپ یہاں دیکھیں گے یہ میرے سامنے ایک تصویر ہے جس کو میں یہاں ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں اور یہ سائیڈ سے یہ جو ایریا جس میں فورٹی فائیو ایم ایم اور تھرٹی فائیو ایم ایم لکھا ہے میں اس کو بھی ریموو کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی میں تصویر کو ایڈ کرتا ہوں آپ یہاں پر دیکھیں گے فوکسی ٹریڈڈ پی ڈی ایف کے بعد آپ کو یہاں کوئی ٹیپ دکھائی نہیں دے رہا آپ فارمیٹ کی اپشن میں چلے جائیں ابھی میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ تصویر ہمارے کابو میں نہیں ہے ہم اس کو اپنی مرضی سے موو نہیں کر سکتے تو سب سے پہلا کام آپ نے تصویر کو ایڈ کرنے کے بعد یہ کرنا ہے کہ آپ ریپ ٹیکسٹ میں چلے جائیں اور یہاں سے تھرو پر کلک کر دیں تو اب یہ تصویر آپ کے کابو میں آ چکی ہے تو سب سے پہلے میں اس کو کروپ کرنا چاہتا ہوں کروپ کرنے کے لئے میں تصویر پر کلک کروں گا اور یہ سائٹ پر جو آپ کو ڈوٹس دکھائی دے رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ تصویر سلیکٹ ہو چکی ہے اگر آپ تصویر کے علاوہ کسی جگہ پر کلک کریں گے تو یہ سب ڈوٹس یا ہینڈلز غائب ہو چکے ہیں میں اس پر کلک کرتا ہوں فارمیٹ میں چلے جانے کے بعد یہاں مجھے کروپ کی اپشن مل جاتی ہے میں کروپ پر کلک کرتا ہوں اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے سائٹ پر ہینڈلز مزید ایڈ ہو چکے ہیں آپ ان ہینڈلز سے تصویر کو کروپ کر سکتے ہیں جہاں تک آپ جس حصے کو ریموو کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ چھپا سکتے ہیں اسی طرح میں چاروں طرف سے یہ ہینڈلز پکڑ کر تصویر کے اندر کی طرف لے کر آتا ہوں تاکہ بیرونی حصہ جس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ختم ہو جائے آپ یہ دیکھیں گے کہ تصویر یہ کروپ ہو چکی ہے جس سائٹ پر گری ایریا ہے یہ وہ ایریا ہے جس کو ہم نے اس تصویر میں سے مائنس کرنا ہے اور اب میں تصویر کے باہر کسی بھی جگہ پر کلک کروں گا تو دیکھیں ہماری تصویر کروپ ہو چکی ہے دوسرا کام اس تصویر کو پوزیشن دینا پوزیشن دینے کے لیے مائکرو سوفٹ ورڈ نے ہمیں بائی ڈیفارٹ نو پوزیشن دیں ہیں میں صرف ان پر کرسر لے کر جاؤں گا تو وہ آپ کو بتا دے گا پہلے میں اس کا تھوڑا سا سائز چھوٹا کرتا ہوں سائز چھوٹا کرنے کے لیے آپ انہی ہینڈلز کی مدد لے سکتے ہیں اگر آپ سینٹرلوار ہینڈل سے پکڑ کر سائز کو چھوٹا کریں گے تو یہ اس کی سیٹنگ خراب ہوتی چلی جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ جو کارنرز پر آپ کے ہینڈلز ہیں ان کو پکڑ کر آپ تصویر کو چھوٹا یا بڑا کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تصویر کی جو ہائٹ اور جو ویٹ ہے یعنی جو اس کی انچائی اور چڑائی ہے وہ برابر ریشو کے ساتھ یہ چھوٹی بڑی کم زیادہ ہوگی اب میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں اب یہاں پر مجھے بائی ڈیفالٹ مائیکرو سوفٹ ورڈ نے نو پوزیشنز دیں ہیں یہ صفحے کے بالکل ٹوپ پر لیکن لیفٹ سائیڈ پہ صفحے کے ٹوپ پر سینٹر میں صفحے کے ٹوپ پر دائیں طرف صفحے کے درمیان میں دائیں طرف صفحے کے بالکل درمیان میں صفحے کے درمیان میں بائیں طرف کی اپشن موجود ہے اور اگر آپ تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے یہ دیکھیں تو اگلی اپشن ہمارے پاس ہے بوٹم لیفٹ بوٹم سینٹر اور بوٹم رائٹ یعنی صفحے کے نیچے تو یہ بائی ڈیفالٹ ہمیں نو پوزیشنز مائکرو سوفٹ ورڈ نے خود سے دے رکھی ہیں لیکن بعض دفعہ ہمیں تصویر اپنی مرضی سے ایڈ کرنا پڑتی ہے اور اس کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تصویر کو سب سے پہلے جیسے ہی آپ ایڈ کریں اس کو ریپ ٹیکسٹ میں جا کر تھرو کے ساتھ اپنے کابو میں لیں اب آپ اس کو ان نائن پوزیشنز کے علاوہ کسی بھی جگہ پر پلیس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کی تصویر بلکل سموتھلی بغیر کسی رکاوٹ پریشانی کے یہ موو ہو رہی ہے اور ہماری مرضی کی جگہ پر پلیس بھی کی جا رہی ہے جیسے ہی آپ مائکرو سوفٹ ورڈ میں تصویر ایڈ کرتے ہیں یہاں فارمیٹ کی اپشن آ جاتی ہے تو آپ کو فارمیٹ کے اندر تصویر کے اوپر اپلائے کرنے کے لیے کافی ایفیکٹس بھی مل جاتے ہیں تو یہ دیکھئے گا کہ یہاں سے آپ کی تصویر کو جو تصویر کا بارڈر ہے اس کو کیا کیا ایفیکٹس دیے جا سکتے ہیں یہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور جسٹ میں آپ کو یہاں سے صرف بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ اپنی تصویر کو موڈیفائے کر سکتے ہیں ایک یہ بہت ہی اہم ایفیکٹ ہے جس کو اپلائے کریں سوفٹ ایج آول اس کو آپ اپلائے کریں تو آپ کی تصویر ایک ہر طرف سے بیزوی شکل میں یعنی گلائی میں وہ بالکل خوبصورتی کے ساتھ کنورٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ اپنی تصویر پر مزید کچھ ایفیکٹس اپلائے کر سکتے ہیں آپ ایک تصویر کو اس کو یہاں ایک سائیڈ پر لے آئیں تصویر کو تھوڑا سا میں بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو وہ ایفیکٹس دکھائی بھی دیتے رہیں تو آپ پکچھر ایفیکٹ پر چلے جائیں آپ یہاں پر دیکھئے گا کہ آپ کو کتنے زیادہ ایفیکٹس یہاں پر تصویر پر اپلائے کرنے کے لیے ملیں گے اسی طرح آپ تصویر کو شیڈو بھی دے سکتے ہیں میں تصویر کے اوپر یہ جو ہم نے ایفیکٹ اپلائے کیا تھا یہ ایفیکٹ اپلائے دوبارہ کرتا ہوں اس میں کچھ خرابی آگئی تھی اور اب اس کو ہم تصویر کو شیڈو دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ اس کو مختلف قسم کے شیڈوز بھی یعنی سایا بھی دے سکتے ہیں شیڈو کے بعد آپ اس کو ریفلیکشن دے سکتے ہیں اب دیکھیں تصویر کا ریفلیکشن آ رہا ہے یعنی جیسے تصویر اوپر ہے ویسے ہی جیسے پانی میں اکس آتا ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا آپ تصویر کو گلو دے سکتے ہیں بیک گراؤن پر تھوڑا سا آپ کو ایک ہائی لائٹر سا مل جائے گا اسی طرح آپ تصویر کے ایجز کو سوفٹ کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے اپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو 3D روٹیشن بھی دے سکتے ہیں تو یہ تمام آپشنز آپ اپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز آپ تصویر کے کلرز کو بھی یہاں سے ایجیسٹ کر سکتے ہیں کچھ آپ کو بنے بنائے کلرز مل جائیں گے جن کو آپ اس کے اوپر اپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں تصویر کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے اس کے ٹون میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے تو یہاں سے آپ اپنی تصویر کو بلیک ان وائٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی تصویر یہاں سے بلیک ان وائٹ بھی ہو سکتی ہے تو یہ بہت سی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ نیچے آپ کو مزید یہ چیزیں مل جائیں گی آپ ان کو ایکسپلور کریں آپ ان کو پریکٹس میں لے کے آئیں تو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کیسے حیران کون نتائج دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس دو تصویر ہیں مثال کے طور پر یہ میرے پاس مکی ماؤس ہے میں اسے ڈریک کر کے اپنی ورڈ کی ڈوکومنٹ میں لے آتا ہوں اب یہ میرے پاس دو تصویریں ہیں سب سے پہلا کام میں اس کو اپنے کابو میں لاتا ہوں کابو میں لانے کے لیے مجھے ریپ ٹیکسٹ پر میں جا کے تھو پر کلک کرنا ہوگا تو اب یہ تصویر میرے کابو میں آ چکی ہے اب یہ میرے پاس دو تصویریں ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویر اس کو پہلے تھوڑا سا چھوٹا کر لیں میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویر اس تصویر کے پیچھے چلی جائے جیسے یہ اس کا مکی ماؤس کا کان اس بچے کے کان کے اوپر آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویر کلک کریں سینڈ بیک ورڈ اور اب سینڈ بیک ورڈ اور سینڈ ٹو بیک یہ آپ کے پاس دو اپشن سینڈ ٹو بیک کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر دس بارہ کتابیں آپ اوپر نیچے رکھ دیں آپ چاہتے ہیں کہ سب سے اوپر والی کتاب سب سے نیچے چلی جائے تو اس کے لیے سینڈ ٹو بیک کی اپشن ہوگی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے اوپر والی کتاب ایک یا دو کتابوں سے نیچے چلی جائے تو وہ آپ سینڈ بیک ورڈ کی آپشن استعمال کریں گے سینڈ بیک ورڈ کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایک سٹپ پیچھے جائے گی تو اب میں اس کو سینڈ ٹو بیک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مکی ماوس اس تصویر کے پیچھے جا چکا ہے اس کے بعد ہم ایک اور آپشن کو ایکسپلور کریں گے اس کے لیے مجھے ایک تصویر کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اس تصویر کو میں ڈاکومنٹ میں رہنے دیتا ہوں اور گوگل سے مجھے ایک پیراغراف یہاں پر انسرٹ کرنا پڑے گا تو میں گوگل سے ایک پیراغراف جلدی سے انسرٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ میں نے گوگل سے ایک پیراغراف یہاں پر انسرٹ کر لیا تھوڑا سا اس کو زوم ان کر دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میری تصویر اس ٹیکس کے ساتھ کسی طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے اب ٹیکسٹ اور تصویر کو ایک ہی ڈاکومنٹ کے اندر ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی بہت سی اپشنز موجود ہیں میں پکچر پر کلک کرنے کے بعد فارمیٹ کے اپشن میں جاتا ہوں تو یہاں پر ریپ ٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ سکیئر سکیئر کا مطلب یہ ہے کہ تصویر میری بالکل سکیئر کی شکل میں آ چکی ہے اور جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کے سائیڈوں سے گزر رہا ہے جہاں پر یہ آف کے بعد دی آیا اس سے اگلا جو لفظ تھا وہ اس تصویر کے آگے چلا گیا ہے اسی طرح اگر اس کو میں تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں تو ایک ڈبے کی شکل میں یہ تصویر موجود ہے اور ٹیکسٹ اس کے اردگرد موجود ہے باقی اپشنز کو ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ٹائٹ ٹائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے تصویر کے اوپر یہ ایفیکٹ اپلائی کیا تھا جیسے اس کی گلائی ہے ٹیکسٹ بھی اسی گلائی میں جا کر اپنی جگہ چھوڑ کر آگے جا رہا ہے پھر تیسے نمبر پر آپ دیکھیں گے تھرو ہم اپلائی کر چکے ہیں تصویر کو اپنے کابو میں کرنے کے لیے ٹھیک ہے ٹاپ اینڈ بوٹم کا یہ مطلب ہے کہ تصویر کے ٹاپ پر اور بوٹم پر ٹیکسٹ آئے گا سائیڈ پر نہیں آئے گا اسی طرح بہائنڈ دا ٹیکسٹ بہائنڈ دا ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ تصویر اب اس ٹیکسٹ کے پیچھے جا چکی ہے چونکہ میں نے یہ ٹیکسٹ نیٹ سے کوپی کیا ہے لہٰذا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے میں اس کا بیک گراؤنڈ ختم کرنے کے لیے ہوم ٹیب میں اس شیڈنگ کو یہاں سے اس کو نو کلر کر دیتا ہوں شیڈنگ نو کلر تو اب مجھے اس ٹیکسٹ کے پیچھے اپنی تصویر بھی دکھائی دے رہی ہے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر ٹیکسٹ کے پیچھے ہے اور ٹیکسٹ اس کے اوپر سے گزر رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہائنڈ دا ٹیکسٹ کے بعد ان فرنٹ آف ٹیکسٹ ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ تصویر اس ٹیکسٹ کے اوپر ہے ٹیکسٹ اس کے پیچھے سے گزر رہا ہے کہیں پر بھی ٹیکسٹ میں کٹنگ نہیں آ رہی اور ٹیکسٹ اپنی جگہ چھوڑ کر آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں جا رہا آپ اپنی ڈوکومنٹ اور اپنی ضرورت کے مطابق ان ایفیکس کو یا اس ریپ ٹیکسٹ کے اپشن کو اپلائے کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پر ٹائٹ کے اپشن پر کلک کرتا ہوں اور اس ٹیکسٹ کو میں اس طرح رہنے دیتا ہوں کہ جیسے جیسے میری تصویر میں گلائی آئے وہاں سے ٹیکسٹ اگلے لائن میں شفٹ ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس بہت پسند آئی ہوگی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنے سوالات ضرور پوچھئے گا اس لیکچر کی پریکٹس کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ